ایک زمانے میں، ایک دور دراز ملک میں، علی نام کا ایک مہربان اور بہادر شہزادہ رہتا تھا۔ وہ اپنی حکمت اور ہمدردی کی وجہ سے اپنی تمام ریایہ سے محبت کرتے تھا۔ ایک دن جب وہ شکار پر تھا، تو اسے زارہ نامی ایک خوبصورت پر ہی نظر آئی۔ وہ مکڑی کے جال میں بھنسی ہوئی تھی اور آزاد ہونے کی جدوجہدک کر رہی تھی۔ علی جلدی سے اس کی مدد کے لیے آیا اور اسے جال سے آزاد کر آیا۔ زارہ علی کی شکر گزار تھی اور وعدہ کیا تھا کہ جب بھی اسے اس کی ضرورت ہوگی، وہ اس کی مدد کرے گی۔ جیسا کہ قسمت میں لکھا تھا، سلطنت کو جلد ہی زولتر نامی ایک برے جادوگر سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ زولدر کے پاس اگ برسانے والے ڈریگنو کی ایک فوج تھی اور وہ سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے پرازم تھا۔ علی جانتا تھا کہ اسے زولتر اور اس کی فوج کو شکست دینے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ اسے زارہ کا وعدہ یاد آیا اور اس سے مدد مانگے۔ زارہ نے علی کی مدد کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اور اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے ایک طاقتور جادو بنایا جو زولتر اور اس کی فوج کو شکست دے سکیں۔ لڑائی شدید تھی لیکن علی اور زارہ نے بہدری سے لڑائی لڑی۔ زارہ کے جادو اور علی کی بہدری سے وہ زولتر اور اس کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک کو بچا لیا گیا اور علی کو ایک ہیرو کے طور پر سرہا گیا۔ زارہ اور علی اچھے دوست بن گئے اور ایک ساتھ کہیں مہم جوئی پر چلے گئے۔ وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے ہیں۔ یا ایسی طرح کی مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہی ہیں۔ سیڈیو